اسلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس ٹین فیزیکس نیکس بیٹا ہمارے پاس ٹاپک ہے پوٹینشل ڈیفرینس کسے کہتے ہیں دیکھیں یہاں پر میں ایک ڈائگرام بنا رہا ہوں ہم یہاں پر ایک کنڈکٹر لے رہے ہیں یہ ہمارے پاس ایک کنڈکٹر ہے جس میں سے ہم نے جو ہے وہ کرنٹ فلو کروانا ہے اور اس کو جا کر ہم اٹیچ کر دیتے ہیں ایک بیٹری کے ساتھ فرض کیا یہاں پر ہم نے یہ پوزٹیف سائیڈ ہے یہ نیگٹیف ہے یہ بیٹری ہے ہم نے ایک بیٹری کو ایک کنڈکٹر کے ساتھ اٹیچ کر دیا اب آپ کو پتہ ہے کہ کنڈکٹر کے اندر جو ہے وہ چارجز موف کرتے ہیں فرام ون سائیڈ ٹو این ادر سائیڈ پوٹینشل ڈیفرینس پوٹینشل کہتے ہیں انرجی کو وہ الیکٹریکل انرجی بھی ہو سکتی ہے وہ میکینیکل انرجی لیکن یہاں پر ہم نے بات کرنی ہے الیکٹریکل انرجی کی اب جب کسی چیز کو ہم بیٹری سے سورس اٹیچ کرتے ہیں تو ہمیشہ کرنٹ فلو ہوتا ہے پوزٹیف ٹرمینل سے نیگٹیف ٹرمینل کی طرف مین اس کو ہم کہتے ہیں ہائر پوٹینشل سے لوور پوٹینشل کی طرف اور ہمیشہ یاد رکھیں ہائر کا مطلب ہے جس کا پوٹینشل زیادہ ہو اور لوور کا مطلب ہے جس کا پوٹینشل جس کی انرجی کم ہو اب ہوتا کیا ہے کہ فرص کیا ہم کہتے ہیں ایک سائیڈ پر جو پوزٹیف چارج ہے وہ ان کی تعداد ہے دس کولنگ اس سائیڈ کی اور دوسری سائیڈ پر نیگٹیف جو چارج ہے اس کی تعداد ہے پانچ کولنگ تو اب ان میں ڈیفرینس تو ہوگا انرجی کا فرق ہوگا ایک سائیڈ پر چارج زیادہ ہے دوسری سائیڈ پر کم ہے اور ظاہر اسی بات ہے پوزٹیف کا چارج زیادہ ہے اور نیگٹیف کا کم ہے تب ہوگا کیا یہاں سے چارج فلو ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ اس وقت تک اپنے فلو کو جاری رکھیں گے جب تک دونوں کا چارج مطلب پوزٹیف کا نیگٹیف کے برابر نہ ہو جائے مطلب سیم نہ ہو جائے جب دونوں کو چار سیم ہوگا اگر اوورال دیکھا جائے پندرہ کولنگ بنے گا اس کا مطلب ہے جب ان کا پوٹینشل پہنچ جائے گا کہاں پر سات اشارہ پانچ پر اب جب ان کا پوٹینشل سیم ہو جائے گا اب کرنٹ فلو ہونا کرنٹ بہنا بند ہو جائے گا یاد رکھیں کرنٹ ہمیشہ اس ٹائم بہتا ہے جب ایک سائیڈ کا پوٹینشل زیادہ ہو ایک سائیڈ کا کم ہو تو ہمیشہ ہائر سے لور کی طرف اور اس وقت وہ اپنا کرنٹ جو ہے گزرنا بند ہو جاتا ہے جب دونوں سائیڈوں کا پوٹینشل سیم ہو جائے تو شروع میں یہ پوزیٹیو سے نیگٹیو کی طرف جائے گا اور اینڈ میں کیا ہوگا جب دونوں کا پوٹینشل سیم ہو جائے گا مطلب جتنا پوٹینشل اس کا ہوگا اتنا ہی اس سائیڈ کا ہوگا اگر ٹوٹل آور دیکھیں جائے تو پندرہ بند ہے مطلب ساڑھے ساتھ اس کا اور ساڑھے ساتھ اس کا اس وقت کرنٹ فلو ہونا بند ہو جائے گا اور یہ جو پوٹینشل ڈیفرنس ہے اصل میں وہ چارجز کا بہا ہوتا ہے دو سیروں کے درمیان مطلب ایک سیرہ نیگٹیو ہوتا ہے اور ایک سیرہ کیا ہوتا ہے تو یہ پوٹینشل جو ڈیفرنس ہوتی ہے اصل میں یہ الیکٹریکل انرجی کو استعمال کر کے کسی دوسری انرجی میں تبدیل کر دیتی ہے مطلب ہم اگر لائٹ کو آن کر کرنٹ دیں گے تو لائٹ آن ہوگی مطلب پوٹینشل ڈیفرنس نے چینج کر دیا ہے اس الیکٹریکل انرجی کو لائٹ انرجی میں بلب آن ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم الیکٹریکل انرجی دیں گے تو پنکھا چلے گا وینڈ انرجی میں تبدیل ہو جائے گی تو تعریف کیا ہے پوٹینشل ڈیفرنس کی جب سرکٹ میں چارجز کا بہا ہوتا ہے اور پتا ہے کہ چارجز کہاں سے ہوتا ہے ہائر سے لوگر کی طرف تو کنڈیکٹر کے دونوں سیروں کے درم الیکٹریکل انرجی کو دوسری حالتوں میں صرف کرنے کا باعث بنتا ہے دوسری حالتوں میں انرجی کو تبدیل کرنے کا باعث مطلب الیکٹریکل انرجی دیں گے تو ہم اس سے کام لیں گے موٹر چلا سکتے ہیں میکینکل انرجی میں تبدیل کر سکتے ہیں پنکھا چلا سکتے ہیں موبائل چارج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح وہ انرجی تبدیل ہو جاتی ہے اچھا اس کے بعد ہے پوٹینشل ڈیفرنس میں یہاں پر اس کو تھوڑا سا نیچے بیان کر رہا ہوں پوٹینشل ڈیفرنس کو بیٹا ہم وی سے ظاہر کرتے ہیں اور اس کا فارمولہ ہوتا ہے و آور کیو سمال کیو سے بھی ڈینوٹ کر سکتے ہیں اور کیپٹل کیو سے بھی ڈینوٹ کر سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ میں کیپٹل سے اب اس کو ڈینوٹ کر رہا ہوں دیکھو پوٹینشل ڈیفرنس کا یونٹ ہوتا ہے بیٹا وولٹ ورک کا یونٹ ہوتا ہے جاول چارج کا یونٹ ہوتا ہے کولم اب ہم ڈیفائن کرنے والے ہیں ون وولٹ کو ون وولٹ کیا ہے دیکھیں ہم کسی چیز کو انرجی دیتے ہیں مطلب اس کو کام کرواتے ہیں تاکہ وہ پوٹینشل پوزیٹیف سے کہاں پہنچ جائے نیگٹیف کی طرف ہم کیا کہیں گے اگر کسی سرکٹ کو ایک جاول ورک کروانے کے لئے ایک کولم چار دیا جائے اگر کسی سرکٹ کو ایک جاول ورک کروانے کے لئے ایک کولم چار دیا جائے تو اس کا پوٹینشل ایک وولٹ کے برابر ہوگا یوں بھی کہہ سکتے ہیں اگر کسی سرکٹ کا چارج ایک کولم ہو اگر کسی سرکٹ کا چارج ایک کولم ہو اور وہ ایک جاول ورک کرے ایک جاول کیا کرے ورک کرے تو اس کا پوٹینشل ایک وولٹ کے برابر ہوگا ہم کہہ سکتے ہیں ون وولٹ ہمارے پاس ایکول ہوتا ہے ون جاول پر کولمب کے اور سیم یہی یونٹ ہوتا ہے ہمارے پاس ایم ایف کا بھی اچھا اس کے بعد یاد رکھیں کہ وولٹ میٹر سوری پوٹینشل ڈیفرنس کی میجرمنٹ کیسے کی جاتی ہے پوٹینشل ڈیفرنس کی میجرمنٹ کے لیے ہم جو ہے وہ وولٹ میٹر کا استعمال کرتے ہیں جس چیز کا استعمال کرتے ہیں پوٹینشل ڈیفرنس کی میجرمنٹ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وولٹ میٹر کا جس آلہ کے اطراف پوٹینشل ڈیفرنس معلوم کرنی ہو اس کو وولٹ میٹر کے ساتھ پیرالل طریقہ سے جوڑ دیا جاتا ہے پیچھے ہم نے کہتا ہے کرنٹ کیپ مائش اس کے در ہم نے ایم میٹر یا ایمپیر میٹر لیا تھا اور اس کو ہم نے سریز طریقہ سے جوڑا تھا یہ فرق درہ ذہن میں رکھنا ہے آج ہم بات کر رہے ہیں پوٹینشل ڈیفرنس کی تو پوٹینشل ڈیفرنس کے لیے پوٹینشل ڈیفرنس کو فائنڈ کرنے کے لیے وولٹ میٹر کا استعمال ہوتا ہے اور وولٹ میٹر کیسے پر مائش کرتا ہے جس آلہ کے اطراف پوٹینشل ڈیفرنس معلوم کرنی ہو تو وولٹ میٹر کو اس کے ساتھ پیرالل طریقہ سے جوڑ دیا جاتا ہے اس طرح ہم دو پوائنٹس کے درمیان ایزیلی پوٹینشل ڈیفرنس فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اور یاد رکھیے گا ایک آئیڈیل وولٹ میٹر وہ ہوتا ہے جس کی جو ریزیسٹینس ہے وہ بہت زیادہ ہو جس کی جو ریزیسٹینس ہے وہ کیا ہو بہت زیادہ کیونکہ جب ریزیسٹینس زیادہ ہوگی کرنٹ نہیں گزرے گا جب کرنٹ نہیں گزرے گا تو ہم آسانی کے ساتھ وولٹ میٹر کی مدد سے پوٹینشل ڈیفرنس کو فائنڈ کر سکتے ہیں نیکس میٹر ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے الیکٹرو موٹے فورس یا اس کو ہم سیمپل کہتے ہیں ای 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 ایف کیا کہتے ہیں جی الیکٹرو موٹے فورس یا ای 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 ایف تو یہ بھی تقریبا پوٹینشل ڈیفرنس کیتا ہے یہ وہ نرجی جو بند سرکٹ میں سے گزرنے کے لئے بیٹری یونٹ پوزٹیف چارج کو مہجہ کرتی ہے اس کو بولتے ہیں الیکٹرو موٹے فورس سیم فارمولہ اسی کی طرح ہے بس یہ ہے کہ پوٹینشل ڈیفرنس کو ویش ظاہر کرتے ہیں اور الیکٹر موٹی فورس کو ای ایم ایف لکھتے ہیں یا سیمپل کیپٹل ای سے بھی ظاہر کر سکتے ہیں اور دونوں کا یونٹ سیم ہوتا ہے کیا بھلا اس کا یونٹ بھی کیا بن جائے گا وولٹ